اسلام نیکوون ویلکم ٹو مر چینل خوش آمدیگی دیکھنے ولوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہاست مہوش تو چلتے ہیں آج کے مزیدار سے ولوگ کے طرف تک چلیں جی ہم نے بنانے ہیڈ لوڈیڈ فرائز یہاں پہ میں نے آلووں کے شکل میں کٹ کر لیا آپ چاہیں تو جس طرح مرضی کٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ان کو فل بوائل ہوتے ہوئے پانی کے اندر صرف ایک منٹ کے لئے میں نے کک کیا اور بس اتار لیا اس کے بعد سپائسیز کے باری آتی ہے تو سپائسیز ہمارے ایس یوزیل آپ لوگوں کو پتہ ہیں جو ہم لوگ نارملی کر میں یوز کرتے ہیں فرائز بناتے ہوئے جس میں پیپری کا پاورڈر سرخ میرچ اس کے بعد کان فلر میدہ دو چمچ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کیا نمک نمک کے بعد ایک پینچ ہلتی کا اور اس کے بعد اس کے اندر اور مزید جو بھی سپائسیز ہمارے بنو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میں نے چکن پاورڈر لازمی ڈالنا ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ وہ ہی بڑھائے گا تو چلتے ہیں پیٹا اب ان کو فرائے کرنے کی طرف تو فرائے کرنے کے لئے آپ اس کو میں نے پیسیز کی شکل میں رکھاتا تھا کہ یہ آپس میں جھڑ جائے لیکن بلکل بھی بکر نہ کریں گے بوائل ہوئے اور بلکل بھی نہیں جھڑیں گے تو بس یہ دیکھیں اتنے زبردہ سے بن کے کرسپی سے تیار ہوئے میں نے بڑی کوششکین کی اصل شکل نظر آئے لیکن میرا کیمرہ ہمیشہ کی طرح دوکہ دے گیا اور بس آپ کو دکھا رہا ہے جو آپی جو نظر آ رہا ہے میرینیٹ کرنے کی باری آتی ہے چکن کی تو اس کے بعد چکن کے اندر وہی سپائسیز جو میں نے پٹیٹوز کے اوپر لگائے تھے تو بس ان کو لگا کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیا اور بس اسی آئل میں جس میں میں نے فرائز کو فرائے کیا تھا اسی کے اندر میں نے چکن کو فرائے کر لیا اور ساتھ میں لیسن کو بھی فرائے کر لیا لیسن ہمارا کام آئے گا جو ہم مایونیز بنائیں گے اس کے اندر جو ہم لوڈیڈ فرائز کے اوپر ڈالیں گے تو یہاں پر ایک چمچ میں نے میدہ لے لیا آدھی چمچ میں نے آئل لیا اس کو میں نے اچھے طریقے سے کپ کر کے میدے کو براؤن کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس طرح پیسٹ بنا لیا اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈال دی مایونیز مایونیز ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو ریسٹ دی مایونیز ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑا سا دھوڑ ڈال دی اس کے اندر چیز تو ہمارا جی لوڈیڈ فرائز کے اوپر والی چیز کا بیٹر سارا تیار ہو گیا اب رکھتے اس کو سائیڈ پہ ابھی باری آتی ہماری فرائز کی طرف جانے کی تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلو یہ جو میں ساس اس کے اوپر ڈالنے لگی ہوں یہ اس کے اندر میں نے لسن پیپریکہ پاورڈر اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کے تو مایونیز ڈال کے یہ بنایا تھا اس کے بعد دوباری آتی ہے اس کو فرائی کے مطلب ڈال لگی تو پھر اس کے اوپر ڈال کے میں نے اس کے اوپر چکن ڈال لیا آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو بھی آپ کو چکن کے علاوہ ویجیٹیبلز پساند ہیں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چیز جو بنائی تھی چیز والا بیٹر بنایا تھا اس کو ڈال دیا اور مزیدار سے لوڈیڈ فرائز بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اس ریسیبی کے ضرور ٹائے کریے گا اور میرے چینل میں میرے ساتھ بنے رہیے گا اپنا بہت سا رہیہ رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو پور واشنگ اللہ حافظ